شہر ٹرنو محمد خان کی مختلف سڑکیں انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں جس کے باعث حادثہ روز کا معمول بن گیا ہے تو اب خوبصورت کیا کہیں یہ کھنٹر بن گیا ہے سارا شہر امید تو یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ بہتر ہوگا مگر بہتر تب ہوگا جب یہ نکاسی آپ کا جو سلسلہ ہے بارش کا پانی اور یہ ڈرنیچ کا جو پانی ہے اس کا سسٹم ہی دورست نہیں ہے تو یہ جو بھی خرچہ ہے نا یہ ضائع ہے سارا وزرائے افسران جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر ان شہراؤں سے گزرتے ہیں انہیں تو سفر کے دوران کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا البتہ متوسط تبک سے تعلق رکھنے والے شہروں کا ان سڑکوں سے گزرنا کسی عذاب سے کم نہیں ابھی حکمران کیا مین روڑے یہاں بیزے منیسٹر وغیرہ سب یہاں ہی سے گزرتے ہیں ان کو بھی تا معلوم ہونا چاہیے گوشتہ آٹھ سالوں سے یہی روڑ گئی آلہ دے یہ حالیہ سیلاب سے سڑکوں کی حالت مزید خراب ہو چکی ہے دھائی تین میں نے ہمیں اس شہر میں کاروبار کی تقلیف ہوئی تھی اتنے یہاں تک کہ رسط جو ہے نا وہ اس کی کلت پڑ گئی تھی یہ جب خدای کر کے گئے اب اس کی کیا گیرنٹی ہے یہ دو دن میں بن جائے گا ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مینہ بھی لگ سکتا ہے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں شہریوں کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ان خستہ حال سڑکوں پر توجہ دے کر مربمت کا کام جل شروع کیا جائے تاکہ شہری ممکنہ حدثات سے بچ سکیں کیمرامین شوکت علی کے ساتھ زشان علی خاصخیلی اے آر وائی نیوز ٹرنڈو بحمد خان